موسیقی ہائی فرنس جہاں یہ سیڑھیاں انہیں مبارک ہے چھت پر جنے جانا رکھتے ہیں آرزو آسما کی ہمیں اپنا راستہ خود ہے بنانا ہوئی بارش ہوئے دیدارے یار بینہ گزارش ہائی شکر خدا کا یہ بارش ہمیں ساتھ لے آئی ہائی شکر خدا کا یہ بارش ہمیں پاس لے آئی آئی ہوپ آپ پہچان گئے ہوں گے میں ہوں آر جے انکواریکٹر رائٹر آرٹ فلم اور ٹی وی سیریل میکر جہاں اسی آواز کے ساتھ کئی سالوں تک لگ بگ چھ سال تک آپ کو ایزی آر جے ریڈیو سے بہت سارے پروگرام سنوائے ہیں بہت ساری کمنٹریز کی ہیں بہت سارے اپ ڈیٹس بہت سارے انٹرویوز اور بہت ساری ڈسکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ہوں آر جے کا یہ کورس آپ میرے ساتھ کریں گے اور آپ کو میں لے کر چلتا ہوں آپ کے ایک نئے مقام پر جو آپ کو ایک ڈائریکشن دے گا کہ ریڈیو جوکی بننا ہوتا کیا ہے ریڈیو جوکی کی رسپونسیبلیٹیز کیا ہوتی ہیں کیا ڈیفکلٹیز آتی ہیں ہم کیسے ان ڈیفکلٹیز کو اوورکم کرتے ہیں کیسے ہم اچیو کرتے ہیں اور کیسے لوگوں کی نظروں میں جا جاتے ہیں یعنی ان کے دلوں میں سما جاتے ہیں تو آئیے let's move to this new adventurous journey how to become an RJ thank you hi friends welcome back ہم بات کر رہے ہیں how to be a successful RJ میں ہوں Arun Kochat RJ anchor, actor, writer at Kalman TV serial maker یہاں RJ سے شروعات کر کے step by step یہ مقام سارا تحقیہ میں نے آپ کے سامنے ہوں اور اپنے ایکسپیرینس سے آپ کے ساتھ میں باتیں شیئر کر رہا ہوں دیکھیں کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ RJ کے لیے audition کہاں دیا جائے selection کیسے ہو ہمارا بڑا باجیب ان کا سوال ہے RJ کے لیے جیسے ہر طرح آپ کسی کورس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں جی آپ نے کیا اتنی ایدوکیشن کوالیفیکیشن لی ہے تو آپ سے پہلے پوچھتے ہیں ٹریننگ لی ہے آپ نے یہ کورس اٹینڈ کیا ہے تو وہ جو یہ سوال ہے یہ پوچھنا آپ کا بہت ہی لازمی ہے اگر میں بات کروں ہمارے ریڈیو کے گریٹ گرینڈ فادر یعنی آل انڈیا ریڈیو کی جو کی انڈیا میں نائنٹین تھوٹی سکس سے ہے تو وہاں پر ایز این آر جے سیلیکشن کے لیے ایک الگ پروسیجر رہتا ہے یا ایز ایک کیجول اناؤنسر کے لیے یا ایز ایک پرزنٹر کے لیے وہاں پر ایک الگ پروسیجر رہتا ہے اس میں وہاں آپ آڈیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں ایک ان کا فی اماؤنٹ ہوتا ہے اس فی اماؤنٹ کا آپ ڈرافٹ بنواتے ہیں یا پوسٹ آفیس سے منی آردر آپ اس کا کرواتے ہیں منی آردر میں نے اس لیے آپ سے کہا کیونکہ ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اگر اس میں منی آردر لکھا ہے تو آپ کو منی آردر ہی بھیجنا ہے پوسٹ آفیس سے اگر اس میں درافٹ لکھا ہے تو آپ کو درافٹ ہی بھیجنا ہے اس ریسیٹ کی کافی آپ ساتھ میں لگاتے ہیں ایک فارم بھرتے ہیں اور وہاں پر اوڈیشن کے لیے All India Radio میں آپ اپلائی کرتے ہیں فیز کوئی زیادہ نہیں ہوتی ہے 300, 400, 500, 200 اس طرح کی فیز ہوتی ہے بہت ہی nominal فیز ہوتی ہے اور آپ کو بتا دوں پہلے سال میں دو بار auditions ہوا کرتے تھے depend کرتا ہے کہ ان کے پاس میں کتنے applicant ہیں آج کل سال میں ایک بار auditions ہوتا ہے پر اگر applications زیادہ رہتی ہیں ان کے پاس میں تو وہ سال میں دو بار بھی auditions کرتے ہیں ان کے directorate کی طرف سے directions ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ auditions کرنے ہیں اور نئے artist کو نئے لوگوں کو chance دینا ہے اب اس کے لیے آپ کو وہاں پر audition میں apply کیا آپ نے آپ کو ایک later آتا ہے کہ آپ اس date کو ہماری audition کے لیے آئیے اب audition جب آپ کا ہوتا ہے تو آپ کو ایک پانچ چھے سات آٹھ پیجز کی script دی جاتی ہے ساتھ ہی آپ کو جو letter آپ کی گھر پر آتا ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی طرف سے ایک piece of presentation تیار کر کے لانا ہے تو یہ piece of presentation وہ آپ سے اس audition میں سنتے ہیں اس کے بعد میں اس piece of presentation میں آپ کو judge کرنے کے بعد آپ کی audio quality کو judge کرنے کے بعد آپ کی depth of the audio یعنی آواز کو judge کرنے کے بعد جو script ان کی طرف سے دی جاتی ہے ہمیں وہ read out کرنے پڑتی ہے ان کی script کے اندر various aspects ہوتے ہیں کئی English کے اس میں شبد ہوتے ہیں English کی speech ہوتی ہے English کی script ہوتی ہے Urdu کے شبد ہوتے ہیں Urdu کی script ہوتی ہے Natak کا حصہ ہوتا ہے چھوٹا سا کئی بار اس کے علاوہ Urdu اور English کے اس combination کے ساتھ ہندی کے پرمک شبد ہوتے ہیں railway کے timetable railway کی جو watch ہوتی ہے اس کے حصہ سے شبد ہوتے ہیں timing کو آپ کیسے بولیں گے یا کچھ مشکل ہندی کے شبد اس کے اندر ہوتے ہیں یا کچھ ایسے بھی شبد ہوتے ہیں جنہیں ہم نے rarely ہی سنا ہوتا ہے بہت ہی کبھی Sanskrit کے کچھ شبد اس میں وہ دیتے ہیں یعنی آپ کے پاس میں ایک ایسی script ہوتی ہے جو ہندی اردو انگریزی ان سبھی بھاشاوں کی الگ الگ emotions کا ایک complete package ہوتا ہے یا ان بھاشاوں کا ریلوے سے جڑا ہوا weather سے جڑا ہوا اور ہمارے life کے different different sphere سے جڑی ہوئی انیک چیزوں سے تعلق ہوتا ہے ہم انہیں کیسے بولتے ہیں کیسے pronounce کرتے ہیں ان کا اچارن کرتے ہیں یہ سب کچھ اس audition کا حصہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو audition میں پاس ہونا ہوتا ہے اور جب آپ پاس ہو جاتے ہیں then آپ کو chance ملتا ہے to speak from the microphone as a radio jockey آپ کو ایک بات اور بتا دوں جو لوگ RJ کے لئے qualify کرتے ہیں اس سے پہلے کئی بار وہ ایک اور step کرتے ہیں ایک channel ہے یوبوبانی ریڈیو کے channel ہے for aspiring people بلکل جنگ لوگوں کے لئے وہ channel ہے وہ لوگ وہاں جا کے اپنا نام register کر آسکتے ہیں نام register کر آتے ہیں اس کے بعد میں انہیں call آتا ہے ان لوگوں کا ایک voice test لیا جاتا ہے اس voice test کے بعد میں آپ کو script لکھنے کے لئے دی جاتی ہے یعنی جس بھی وشأ کے اوپر script لکھنے کے لئے دی جاتی ہے آپ اس script کو لکھتے ہیں اس script کو deposit کرتے ہیں department کے ساتھ میں اور اس department کے جو main جو پرمک لوگ ہیں وہ اس script کو review کرتے ہیں پڑھتے ہیں کہ آپ script کی quality کیا ہے کتنی امدہ ہے کتنی اچھی ہے اور جب اس کو پوری پیش کرنے کے لئے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو بلکل نئے ہیں جو beginners ہیں ان کو وہاں سے chance دیا جاتا ہے تب وہ وہاں سے 20 minute کا program 20-22 minute کا program وہاں سے پیش کر پاتے ہیں تو کئی آپ کے پاس میں چناو کرنے کے لئے چیزیں ہیں جیسے آپ casual جو کی آپ کے لئے اگلا stepping stone ہوگا RJ بن کے لئے casual announcers وہ لوگ ہیں جو different stations سے کام کرتے ہیں جو الگ الگ programs ہوتے ہیں ان میں as an anchor کی بھومی کا نبھاتے ہیں یا interview لیتے ہیں لوگوں کا یا آپ کو موسم کا حال سناتے ہیں تو وہاں سے آپ کو یک ڈائریکشن ملتی ہے کہ ہمیں RJ اگلا قدم کیا اٹھانا ہے کئی بار RJ اس کو ریڈیو سٹیشن سے باہر بھیج دیا جاتا ہے کی جائیے آپ coverage کی جیے اور وہاں سے reporting کی جیے جیسے کئی بار ڈیلی کے پرکتی میدان میں جانا پڑتا ہے جہاں وشو پستک میلا ہوتا ہے یا ایک world trade fair جو لگتا ہے وہاں پر november ڈیسیمبر کے مہینے میں اس کے لیے وہاں سے ریپورٹنگ بھولنا ہے اب ہم بات کرتے ہمارے پرائیویٹ ریڈیو چینل کی پرائیویٹ ریڈیو چینل میں آپ کو سمپلی اپنا سی وی بھیجنا ہوتا ہے جیسے ہم ریزیو میں بولتے ہیں آپ اپنا ریزیو میں بہاں بھیجتے ہیں آپ کو کال کیا جاتا ہے آپ کی وائس کالیٹی کرنے کے لئے بٹھایا جاتا ہے آپ کو سیمپل کے طور پر ریویو کرتے ہیں کی آپ میں کتنی کریٹیویٹی ہے کتنی آپ کی امیجنیشن ہے کتنی آپ کی پاور ہے کتنا آپ کا وائس کا سٹرنگ ہے کتنے ٹائم تک آپ بول پاتے ہیں جنرل نالجج کرنٹ افیرز ہمارا جو سوال کی RJ کا سیلیکشن کیسے ہوتا ہے تو RJ کے سیلیکشن کے اندر ایک لمبی چوڑی پرکریا ہوتی ہے ایک پروسیس ہوتا ہے جسے ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے اور جب ہم ان سب پروسیس کو فالو کرتے ہیں ان سب چیزوں کو کرتے ہیں تو ہم بنتے ہیں ایک RJ اور میں نے کچھ چھوٹے سٹیپس آپ کو بتائیں جیسے بگنرز کے لیے وہ لوگ کیسے ایک یا دو پروگرام کر سکتے ہیں جو کہ ایک سٹیپنگ سٹون ہوگا RJ بننے کے لیے یا کیسے ایک کیسے بن سکتے ہیں باقی RJ کے لیے میں نے آپ کو تو وہ نراش نہ ہو وہ ان پلیٹ فارم پر بھی اپنے آپ کو ٹرائے کر سکتے ہیں hi friends once again i'm back with you this is arun kochar rj anchor actor writer tv serial and ad filmmaker آپ بھلا سوچتے ہوں گے یہ شخص جب بھی tv پر آتا ہے جب بھی screen پر آتا ہے اتنی ساری چیزیں گنا جاتا ہے جناب یقین مانی یہ سب کام میں کرتا ہوں بہت دل سے کرتا ہوں بہت خوشی بہت لگن کے ساتھ کرتا ہوں اور میں ایشور کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی شفا دی یعنی اتنا سکل دیا میں ان سب کاموں کو کر کے بھارے میں دیکھ لوگوں کے من میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس فیلڈ میں آر جے کی فیلڈ میں آتا ہوں یا آتی ہوں تو کچھ سال میں نے آر جے کی what next اس کے بعد میں کیا کریئر ہے جناب یہ سب ہی کے من میں پرشن آتا ہے آپ کسی بھی کمپنی میں جوائن کریں کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں کسی بھی بینک میں کسی بھی ایم این سی میں آپ جوائن کریں ہر انسان ہر شخص کے من میں ایک سوال ہوتا ہے what next as a promotion what next as a promotion اب یہاں پر آپ آرجے ہیں تو آپ آرجے ہی رہیں دو سال پانچ لوکل سیلیبریٹی بن جاتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے آپ وہاں کی راج کمار راج کماری بن جاتے ہیں آپ سبھی کی نگاہ میں چڑھ جاتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کروڑوں لوگوں کو کئی بار لاکھوں لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک بینک مینجر بھی ہے اس میں ایک کنسٹرکشن ورکر بھی ہے اس میں ایک کمپنی کے سی ایو بھی ہے اس میں سکول کی پرنسپل بھی ہے اس میں سٹوڈنٹس بھی ہیں اس میں ہاؤس وائز بھی ہیں اس میں پوری فیملی بھی ہے دادا دادی نانا نانی یعنی آپ ایک ہی سمی میں بہت سارے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں مخاطب میں آپ ان سے one to one بات چیت کرتے ہیں انہیں ایڈریس کرتے ہیں رو برو ہوتے ہیں جب آپ ایک ہی ساتھ اتنے لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی آواز ان کے من میں ان کے ذہن میں دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو آپ کو ایک vip کا درجہ ملتا ہے جو آپ کوئی بھی کام کریں صاحب آپ کو ملنے والا نہیں ہے تو یہ vip کا جو درجہ ہے آپ کو کئی اچھائیو تک لے کر جاتا ہے آپ کے بہت سارے نئے نئے دوست بنتے ہیں جو آپ کو نئے نئے opportunities کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کئی lifetime دوست بنتے ہیں کئی بار آپ کو آپ کے سپنوں کا راج کمار یا سپنوں کی راج کماری وہ بھی یہی سے مل جاتے ہیں ایک time کے بعد ہم سبھی کو settle تو life میں ہو نا ہی ہے RJ کی connectivity ہوتی ہے سماج کے ہر ورگ top big big سے آپ connections establish ہوتے ہیں آپ کو ایک بہت بڑا network ہوتا ہے آپ کو parties میں call کیا جاتا ہے آپ inauguration کے لئے بلائے جاتا ہے آپ events کو start کرنے کے لئے بلائے جاتا ہے rallies کو flag off کرنے کے لئے بلائے جاتا ہے آپ کو اپنے ویچار ویکت کرنے کے لئے political rallies میں بلائے جاتا ہے یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ چھوٹے موتے hero وہاں پر بن جاتے ہیں اور آپ کی اپنی ایک الگ ہی پہچان ہوتی ہے لوگ آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو RJ کا سفر ہے RJ کا سفر ایک بہت interesting سفر ہے RJ کئی سارے وائس آور کرتے ہیں وہ وائس آور ریڈیو سے بچتے ہیں RJ anchor کے طور پر سامنے آتے ہیں کئی سارے programs anchor کرتے ہیں RJ rallies کو address کرتے ہیں RJ political campaigns record کرتے ہیں RJ writings کرتے ہیں RJ acting کے fields میں جاتے ہیں RJ actor بنتے ہیں star بنتے ہیں اس کے علاوہ آپ advertising کے اندر جا سکتے ہیں advertising میں جب آپ جاتے ہیں تو بڑی بڑی companies میں as a creative head آپ کام کر سکتے ہیں advertising companies میں آپ ad filmmaking کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ RJ ہیں تو ایک creativity آپ کے اندر already embedded ہے یعنی جڑیت ہے تو اپنی اس creativity کو استعمال کر سکتے ہیں آپ serial بنا سکتے ہیں film بنا سکتے ہیں tv کا serial بنا سکتے ہیں ad film میں بنا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا آپ بہت ساری scripts write کرتے ہیں آپ scripts لکھ پاتے ہیں یعنی جب میں آپ کو اپنا introduction دیتا ہوں تو RJ میری first cd ہے first step ہے اس کے بعد میں بنا anchor میں نے top celebrities کے ساتھ میں shows کیے ہیں اس کے علاوہ RJ anchor پھر بنا actor tv serials میں کام کیا ہے ad films میں کام کیا ہے films میں کام کیا ہے short films میں کام کیا ہے RJ anchor actor writer میں نے کئی tv serials لکھے ہیں انگلیش میں film لکھے ہے بنائی ہے اس کے لکھے لکھے اور کہنے کا مطلب یہ ہے RJ کی فیلڈ ایک واسٹ فیلڈ ہے اس میں پرموشن کی بہت گنجائش ہے اور یہ آپ کو نئے نئے آیام دیتی ہے اور ان اوچائیوں تک لے کر جاتی ہے شاید جسے آپ ایک عام لیول پر نہ سوچ پائیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے RJ کی فیلڈ میں اتنا گروت ہے اتنی پرموشن ہے جسے ہم کہتے ہیں سکائی is the limit پر محنت بھی بھرپور ہے جہاں آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے کہ yes I can do it and I am different from rest of the people with your creativity ایک بات آپ بتا دوں جہاں RJ کی پرووشن کا سوال آتا ہے RJ کام کرتے ہیں as a voice over artist جہاں آپ بہت ساری voices کو سنتے ہیں تو آپ کہتے ارے یہ تو فلا RJ ہے RJ as a commentator کام کرتے ہیں آپ کو commentaries سناتے ہیں RJ theater میں کام کرتے ہیں ریڈیو سٹیشن جو ڈراماز وہ لوگ پریڈیو کرتے ہیں وہ اس میں کام کرتے ہیں ایز آٹسٹ تو جو RJ ہے RJ کی فیل میں بہت سکوپ ہے تو آپ کو سوچنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے پرووشن کے بہت سارے لیول ہیں جسے کی آپ حاصل کر سکتے ہیں تو don't forget RJ بنیے دھیر ساری محنت کیجئے اپنی creativity دکھائیے اور ان سنسار کی لوگوں پر ان سبھی لوگوں کے دلوں پر چھا جائیے so that's it in today's episode آگے ہم پھر بات کرتے ہیں RJ بنے اور دھیر سارا نام دھیر ساری شہرت پائیں اور life میں successful بنے سارا ہی ہے دیر ہی دیر